بسم اللہ الرحمن الرحیم السلامین و ناظرین آج ہم ماہ مبارک رمضان کی الودائی دعا کے حوالے سے بات کریں گے اگرچہ ماہ مبارک رمضان کی الودائی دعا جو ہے وہ صحیح کاملہ دعا نمبر پینتالیس بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت امام زہن الرابدین علیہ السلام کی دعا موجود ہے لیکن آج جو ہے وہ آپ کی خدمت میں اس کی اہمیت کو جا کر کرنے کے لیے ایک حدیث مبارکہ پیش کرنے جا رہا ہوں وہ حدیث مبارکہ کچھ یوں ہے جابر ابن عبداللہ عنصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں خلطو على رسول اللہ فی آخر جمعہ تے من شعر رمضان فلمہ با سرابی قال لی یا جابرو ہاز آخر جمعہ من شعر رمضان فودے ہو وقل اللہم لا تجعلہ آخر الاہد من سیامنا ایا ہو فَإِن جَالْتَهُ فَجَالَنِي مَرْحُومًا وَلَا تَجَالَنِي مَحْرُومًا فَإِنَّهُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ زَفِرَا بِعِحْدَ الْحُسْنَ يَعْنِي حضرت جابر بن عبداللہ عنصاری بیان فرماتے ہیں کہ میں ماہ رمضان المبارک میں جمعہ الودا کے دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو فرمایا کہ اے جابر یہ ماہ رمضان کا آخری جمعہ ہے لہٰذا اسے ودا کرو ہم تو سمجھتے ہیں کہ صرف مہمانوں کو ہی ودا کرنا ہوتا ہے لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان کو بھی ودا کرو اور یہ کہو اے اللہ ہمارے روزوں کا آخری زمانہ نہ قرار دے اس ماہ مبارک کو ہمارے روزوں کا آخری ماہ نہ قرار دے اور اگر تُو نے قرار دیا ہے تو ہمیں اپنی رحمت سے سرفراز کر اور محروم نہ کر یہ جملہ جو ہے دعائیہ حضور نے فرمایا کہ ماہ مبارک رمضان کو ودا کر دے اب یہ جملہ اس کا فائدہ کیا ہے اس کو بھی حضور نے اسی حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کچھ یوں ہے فرمایا کہ جو شخص یہ کلمات کہے تو وہ دو خوبیوں میں سے ایک خوبی کو ضرور پائے گا یا تو آئندہ کا ماہ رمضان اسے نصیب ہوگا یا اللہ تعالیٰ کی مغفرت و رحمت اس کو شامل حال ہوگی اسے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں چھوٹا سا عمل جو ہے وہ جو نظر آتا ہے وہ بخشش کا ہو سکتا ہے سامان ہو اور ذریعہ ہو اگرچہ ایک لائن کی دعا ہے ایک سطر کی دعا ہے لیکن حضور نے جو فرمایا ہے اس میں ایک راز بشیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آنے والے ماہ رمضان تک یا تو انسان کو زندگی عطا کرے گا یا زندگی نہیں اگر زندگی نہیں دے گا تو اس کی مغفرت اور بخشش کرے گا اس دعا کے بدلے میں جملے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے خدا و اندعالم ہمیں بھی ماہ مبارک رمضان کی خیوز و برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے موسیقی موسیقی